اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ون ایکس بیٹ پر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ اور اس کی کچھ اہم سیٹنگ ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے وہ طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ نے ون ایکس بیٹ میں آلیڈی اکاؤنٹ بنائے ہوا ہے آپ کو نہیں پتا اگر آپ ون ایکس بیٹ میں نیو ہیں تو اس کے بارے میں میں نے کمپلیٹ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا جس میں میں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اس میں کھلنا نہیں آتا ون ایکس بیٹ میں بیٹ کس طرح لگانی ہے اس کے بعد ون سٹیٹیجیز بتائی ہوئی ہیں کچھ ٹپس اور ٹرک بتائی ہوئی ہیں ڈپوزٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ویڈرہ کرنے کا طریقہ بتا ہوا ہے میں نے سب کچھ اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اگر آپ ون ایکس بیٹ میں نیو ہیں تو میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ وہ والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ون ایکس بیٹ کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو ڈسکریپشن میں لنک مل جائے گا آپ نے اس لنک پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ون ایکس بیٹ کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ اوپر ٹاپ پر دیکھ سکتا ہے یہاں پر ایک ریجسٹریشن کا اپشن آ رہا ہے بٹن آ رہا ہے آپ نے اس بٹن پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر لکھ ہوئے ون کلک بائی فون بائی ای میل اور سوشل نیٹ برک اینڈ مسنجر تو آپ اگر ون کلک پر آپ اس طریقے سے اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ پاکستان کنٹری دیں گے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ انڈیا دیں گے کرنسی جو ہوگی مطلب جو آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اس کے بعد ڈیپوزٹ کریں گے ڈیپوزٹ جو آپ کو کرنسی شو ہو وہ کس کرنسی میں ہو پیکی آر میں ہو یا پھر انڈیا میں ہو یا یو ایس میں ہو تو آپ یہاں پر اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ پیکی آر ہی رہنے دیں اس کے بعد یہاں پر انٹر پرومو کورٹ یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سیکرین پر بھی شو ہو رہا گا وہ آپ نے پرومو کورٹ یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لکھا ہوا بونس فار کسینو یہ آپ کے سامنے اسی طرح آ جائے گا آپ نے اسی طرح اس کو رہنے دینا ہے آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا یہاں سے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا تو میں جو آپ کو یہاں پر طریقہ بتاؤں گا یہاں پر بائی ای میل کے ذریعے ریجسٹر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ ون کلک کے ذریعے کریں گے تو یہاں پر ریجسٹر پر کلک کریں گے تو جو کمپنی ہوگی وہ آپ کو خود ہی یوزر نیم اور اس کے بعد جوہا وہ پاسوارڈ کر کے دے گی لیکن میں آپ کو یہاں پر بائی ای میل کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کیونکہ یہاں پر آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ تمام آپ پاسوارڈ اپنے پاس سے دیں گے اور ساری ریکوائرمنٹ کیونکہ یہاں پر ایک سیکیور اگاؤنٹ بن جاتا ہے یہاں پر اگر آپ بائی ای میل کے ذریعے کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آلیڈی پاکستان آ جائے گی کنٹری اگر آپ کی نہیں آئے تو آپ یہاں پر پاکستان کر لیں یا کسی اول ملک میں رہتے ہیں تو وہ ملک آپ سیلیکٹ کر لیں تو یہاں پر آپ سیلیکٹ سٹی کریں گے سٹی یہاں سے آپ نے کوئی سی سٹی سرچ کر لینی ہے اس کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ نے جی میل دینی ہے اس کے بعد فرسٹ نیم اور سر نیم آپ نے دینا ہے سر نیم آپ لاسٹ نیم ہی رکھ دیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے فون نمبر پروائیڈ کرنا ہے اگر آپ یہاں پر فون نمبر نہیں دینا چاہتے تو آپ فون نمبر کی فیلڈ کو خالی چھوڑ دیں یہاں پر اتنا آپشنل ہے کیونکہ جو اپشنل ریکوارمنٹ آپ نے یہاں پر فیل کرنی ہوتے وہ اس کے ساتھ یہاں پر سٹیرے کا یہاں پر یہ نشان لگ ہوا یہ آپ نے لازمی فیلڈ آپ نے فیل کرنی ہے اب یہاں پر میں ای میل دے دیتا ہوں اس کے بعد نیم میں دے دیتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر میں پاسوارڈ ٹائپ کر دیتا ہوں آپ دوستو یہاں پر یہ میں نے ساری فیلڈ میں نے اس کو یہاں پر فیل کر دی ہے اور یہاں پر میں نے پاسوارڈ بھی create کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر enter promo code یہ آپ کو description میں بھی مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سیکرین پر بھی show رہا گا وہ آپ نے promo code یہاں پر type کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا آپ نے یہاں پر register پر click کر دینا ہے تو جب آپ یہاں پر register پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر you must login یہ آپ کی ID یہاں پر show ہو جائے گی اور password یہاں پر یہ خود بخود یہاں پر آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے login پر آپ نے click کر دینا ہے آپ دوستو یہاں پر آپ کا account یہاں پر create ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر click کرنا یہاں پر 3 ڈوٹ لگی ہوئی ہے یا پھر آپ یہاں پر click کر لیں یا پھر آپ نے یہاں پر نیچے scroll down کرنا ہے بلکل نیچے آ جائیں بلکل جب آپ end پر آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر mobile application ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے اب آپ نے اس کی application download کر لی ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی اپلیکیشن آ جائے گی پلیز بیٹس آن دا وان ایکس بٹ موبائل ایب اب یہاں پر اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ فون ہے تو یہاں پر آپ انڈرائیڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آئی گر آپ کے پاس آئی او ایس ہے تو یہاں پر آپ آئی او ایس پر کلک کریں گے تو میرے پاس یہاں پر انڈرائیڈ فون ہے تو میں یہاں پر آنڈرائٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر یہ یہاں سے آپ نے کہا کرنے ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ آپ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی براوزر میں آپ کو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کو پلے سٹور پر نہیں ملے گی آپ نے اس کو براوزر کی تھرو ہی ڈاللوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد انسٹال آپ خود کریں گے اس کے بعد جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 1xbed کی ایبز کو یہاں پر اوپن کر لی ہے آپ جب بھی یہاں پر اوپن کریں گے تو یہاں پر یہ لوڈنگ لازمی ہوگی یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ اوپن کریں گے یہاں پر آپ سے یہاں پر اپ ڈیٹ اویلیبل مانگے گا تو آپ نے کیا کرنا یہاں پر اکاؤنٹ لوگن کریں گے آپ جب بھی یہاں پر اوپن کریں گے اس ایبز کو تو یہاں پر آپ سے اپ ڈیٹ مانگتا رہے گا بار بار تو آپ نے ایک ہی دفعہ یہاں پر اس کو اپ ڈیٹ پر کلک کر کے یہاں پر اس اپ ڈیٹ کر دینا ہے تو میں ابھی یہاں پر اپ ڈیٹ نہیں کرتا کیونکہ بہت سا ٹائم آئے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کٹ کر کے آپ نے یہاں پر لوگن پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایمیل ٹائپ کرنی ہے یا پھر آپ آئی ڈی کر سکتے ہیں یا پھر آپ یوزر نیم بھی ٹائپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے جو ایمیل جس ایمیل سے آپ نے ریجسٹر کیا ہوگا وہ آپ یہاں پر ایمیل ٹائپ کر دیں یا پھر آئی ڈی جو آپ کو کمپنین دی ہوگی وہ آپ یہاں پر آئی ڈی لکھ کے آپ یہاں پر لاغن کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر آپ کچھ گائیڈ لائن ملے گی یہاں پر آپ نیکسٹ کریں گے یہاں پر ان کو آپ نے کرتا جانا ہے اس کو آپ دیکھیں گے نیکسٹ کریں گے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو یہاں پر ملے گا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پر جتنے بھی پاپولر ہیں یہاں پر یہ گیمز آ رہی ہیں جو ہے نا وہ ٹاپ جو ہے وہ لائف ہیں ٹاپ سپورٹ ہے سلوٹس ہے یہاں پر ان کے بارے میں نے ایک لاک ویڈیو بنا ہی ہوئی ہے مکمل اس کے بارے میں سمجھایا ہوا ہے یہاں پر آپ اس سے کس طرح بیٹس لگا سکتے ہیں کھیل کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھنی ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا جو ہے نا یہ ڈیپوزٹ بیلنس ہوگا وہ یہاں پر شو ہو رہا ہوگا پاکستان روپیز میں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی مین سیٹنگ کرنی ہے مین سیٹنگ کرنی کے لئے آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مینیو کا آپشن آ رہا ہوگا آپ یہاں پر مینیو پر آپ کلک کر دیں گے تو جب آپ مینیو پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لائف ہیں یہ لائف میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں یہ لائف میں آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پر جتنی بھی یہاں پر گینز چال رہی ہوں گی کرکٹ ہے کبڑڈی ہے فٹبال ہے جتنی بھی یہاں پر پوری دنیا میں یہاں پر یہ میچ ہو رہے ہیں چاہے وہ کرکٹ کے ہیں کبڑڈی کے ہیں وہ یہاں پر لائف آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے جب آپ یہاں پر لائف کرکٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر پاکستان کا ایک ٹوئیٹی کپ لگا ہوا ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اسے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی اب میں آپ کو یہاں پر سیٹنگ کے بارے میں بتا دوں یہاں سے آپ back آ جائیں اب سیٹنگ کرنی کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ ستا ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ name اور my اکاؤنٹ آ جائے گا اور یہاں پر بھی ایک سیٹنگ ہے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ نے my اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر my اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے گائیڈ لائن آ رہی ہے یہ آپ نے کچھ نیکسٹ نیکسٹ کرتے جانا ہے یہ پہلی دفعہ ہوگی بار بار یہ نہیں آئیں گی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا جو مین اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر ہوگا چینج اکاؤنٹ آپ کر سکتے ہیں انسیٹل بیٹ جو آپ بیٹ لگائیں گے جو پینڈنگ میں پڑی ہوں گی وہ یہاں پر آئے گی اس کے بعد ٹاپ آپ ویڈرا ٹرانزکشن یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کر رہا ہے یہاں پر پرومے میں آ جائیں پرومے کے بعد آپ یہاں پر سیٹنگ پر کلک کریں گے تو جب آپ سیٹنگ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے پن کوڈ آپ نے یہاں پر سیکیورٹی کیلئے پن کوڈ آپ نے یہاں پر کر لینا ہے تو میں یہاں پر پن کوڈ پر کلک کر رہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایکٹیویٹ پن کوڈ پر آپ نے کلک کر دیا ہے یہ سیٹنگ آپ نے لازمی کرنی ہے اب آپ نے یہاں پر کوئی سا ایک پین یہاں پر دے دینا ہے چار انسوں کا پین ہوگا اس کے بعد do you went to apply blocking by پین کوڈ آپ نے یہاں پر yes کر دینا ہے تو یہاں پر یہ جو پین کوڈ ہوگا وہ آپ کا create ہو جائے گا آپ نے یہ سیٹنگ لازمی کرنی ہے یہ security purpose کے لیے ہے اس کے بعد یہاں پر google authenticator آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں نہیں تو آپ اس کو ویسے ہی رہنے دیں اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر جو بھی سیٹنگ ہے یہاں سے آپ خود جب یہاں پر آئیں گے اس کو explore کریں گے تو یہاں پر type of odds push notification ہے مطلب ایک سی آپ dark theme کرنا چاہتے ہیں popular pay یہاں پر open section by shake یہاں پر باقی سیٹنگ آپ اسی طرح اس کو رہنے دیں آپ کے کام کی نہیں ہے یہاں پر دوستو آپ نے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا یہاں پر arrow لگا ہے آپ نے یہاں پر اس پر click کر دینا ہے تو جب آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کچھ ضروری سیٹنگ آپ نے کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے username اگر آپ کا add نہیں کیا ہوا تو یہاں پر آپ add پر click کر کے یہاں پر اس کو username آپ اپنا add کر سکتے ہیں اب یہاں پر username آپ کوئی بھی رکھ سکتا ہے میں یہاں پر فرض کریں اپنا راکھ لیتا ہوں یہاں پر یوزر نیم اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیف پر کلک کر دینا ہے اب یہ جو آپ کا یوزر نیم ہوگا وہ یہاں پر کلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا یہاں پر اپنی جی میل کو آپ نے یہاں پر ایکٹیویٹ لازمی کرنا ہے تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پر ایکٹیویٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک آپ کی جی میل پر سینڈ کوڈ جائے گا وہ کوڈ آپ نے یہاں پر طائب کردینا ہے ہم نے وہ کھوڑ یہاں پر ٹائب کر کے آپ اکٹیوئیٹ پر کلک کریں گے آپ کی جی میل اکٹیوئیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر ابھی میں اس کو فیلال نہیں کرتا باقی آپ کے سیٹنگ سمجھا دوں اگر میں آپ کو یہاں پر اکٹیوئیٹ کر کے دکھاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پہلے سے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لنک موبائل نمبر بھی کر سکتے ہیں اس پر آپ یہاں پر دے دی تھی تو یہ آپ چینجے نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر باقی یہ جو تمام سیٹنگ آپ نے اس طرح کر لینی ہے بیبن آپ کی یہاں پر سیٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور آپ کا جو اکاؤٹ ہے وہ یہاں پر کریٹ ہو چکا ہے باقی اب بات رہ گی آپ نے اس سے ارننگ کس طرح کرنی ہے کام کس طرح کرنا ہے یہاں پر آپ جب مزید اس کو اوپن کریں گے خود آپ اس کو ایکسپلور کریں گے ہر ایک ایک سیکشن پر جائیں گے ہر ایک ایک سیٹنگ پر جائیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی آپ کو اس پوری اپلیکیشن کے بارے میں سمجھ آ جائے گی اگر میں ویسے آپ کو یہاں پر بتاؤں یہاں پر یہ مینیوں میں کیا ہوتا ہے ٹورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد دگری میں کیا ہوتا ہے سپورٹ میں تو ویڈیو جناب یہ ایک انٹیسی بھی کراس کر جائے گی اور ہاں اگر آپ کو کچھ ٹپس اور ٹرکس چاہیے مطلب اس میں ون ریٹ کس طرح کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو کرکٹ لائف میچ ہو رہا ہے اس میں ہم کس طرح یہاں پر بیٹ لگا سکتے ہیں اور کس وقت بیٹ لگانی ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے ٹپس اور ٹرک جانی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو مل جائے گی آپ اس ویڈیو کو لجمی دیکھیں اگر آپ نے ڈیپوزٹ نہیں کیا تو آپ کو ڈیپوزٹ والی بھی ویڈیو مل جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں میں آپ کو یہاں پر وان ایکس بیٹ کے متعلق یہاں پر ٹپس اور ٹرک بھی دیتا رہوں گا مختلف چھوٹی ویڈیو میں کہ آپ نے اس طریقے سے یہاں پر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ